شادی کے پہلی رات دل میں نئی نئی اومنگیں اور بیتابیاں اپنی چرم سیما پر ہوتی ہیں اس پر اگر پتنی من پسند ہو تو دل کی بے قراریوں کو کہاں چین آتا ہے مجھے جس قدر ابنتکہ کے پاس جانے کی جلدی تھی اتنا ہی میرے دوست مجھے گھیرے بیٹھے تھے میرا دل اپنی خوبصورت تھی پتنی کے پاس جانے کیلئے مچل رہا تھا لیکن میرے دوست تھے کہ مجھے چھوڑی نہیں رہے تھے رات کے ایک بجے انہوں نے میری جان چھوڑی تھی میں اپنے کمرے کے پاس پہنچ کر ایک دم رخصہ گیا تھا میرے چہرے پر مسکان خود و خود سج گئی تھی ابنتکہ سے آج کہنے کو میرے پاس ہجاروں باتیں تھیں جب سے اسے اپنے دوست کی شادی میں ایک نجر دیکھا تھا میں تو تب سے ہی اس کا دیوانہ بن بیٹھا تھا میری ماں کو بھی ابنتکہ بہت پسند آئی تھی اور رشتہ بھی آن انفانن تیہ ہوا تھا اور آج وہ حسین پرید دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں میرا انتجار کر رہی تھی میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ کیسے میں ابنتکہ سے جھار محبت کروں گا اسے بتاؤں گا کہ تمہیں پہلی بار دیکھ کر کیسے میری نیدے اڑ گئی تھی میں نے درباجہ کے ہنڈل پر ہاتھ رکھا تو دل کی دھرکنوں کا شور سینے میں سب سے تیج تھا میں نے درباجہ کھولا تو سامنے بیٹھ پر بیٹھی تھی وہ کمرے میں فیلی گلابوں کی خوشبو نے میرے اندر کے جذبات کو اپنی خوشبووں سے مہکایا تھا میں نے گہری سانس خینچ کر گلابوں کی خوشبو اپنے اندر تک سمیٹ لی تھی میں نے اپنی شیروانی کا کوٹ اتارا اور ابنتکہ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا وہ کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی تھی میری بیتاب نجروں نے ابنتکہ کی حسین روپ کو دیکھا تو اپنے خوش نصیبی پر گھمند سا ہو آیا وہ گردن چھکائے بیٹھی تھی عجیب بات یہ تھی کہ وہ بالکل چھپ بیٹھی تھی شاید یہ موقع ہی کچھ ایسا تھا میں لڑکا ہو کر گھبرا رہا تھا تو پھر وہ تو لڑکی تھی لیکن میرے دل کو جس چیج نے بے چین سا کیا تھا وہ بات یہ تھی کہ ابنتکہ کے چہرے پر وہ دل فریب مسکان گائب تھی جو دلہنوں کے چہرے پر سجی ہوتی ہے جس قدر میرا دل بیتاب تھا کچھ ایسے ہی جذبات کی امید میں ابنتکہ سے بھی رکھتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ سنانے کے لیے بے قرار نجر آئے گی لیکن وہ تو بیٹھی آنسو بہا رہی تھی میرے دل کو یہ دیکھ کر ایک دھکا سا لگا تھا پھر میں سمجھا کہ شاید اپنے گھر والوں سے بچھڑ جانے کا گم ہے میں نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا لیکن میری حیرت کی حد نہ رہی جب ابنتکہ نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور بدک کر پیچھے ہٹی تھی یہ ایک عجیب سی حرکت تھی وہ مجھ سے یوں ڈر رہی تھی جانے میں اس کو کیا کر دوں گا ابنتکہ مجھ سے کہنے لگی پلیج مجھ سے دور رہیں میرے پاس مت آؤ وہ بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی سی تھی بدحواسی تھی یہ سن کر تو میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا اور دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اس رات کو لے کر جتنے ارمان میرے سینے میں افان مار رہے تھے ایسے ہی کچھ حسین ججباتوں کی امید میں اپنی پتنی سے بھی رکھتا تھا لیکن اس کا جو ریکشن تھا وہ بہت ہی الٹا تھا پھر مجھے لگا شاید وہ اس سے نئے رشتے سے گھبرا رہی ہے اکثر لڑکیاں ایسے موقع پر کچھ گھبرا ہی جاتی ہیں میں نے خود کو سمالا اور بہت ہی نرم شبدوں میں بات شروع کی میں نے کہا بنتکہ تو میری پتنی ہو اور پتی پتنی تو ایک دوسرے کے بستر ہوتے ہیں یہ ایک نیچرل سا رشتہ ہے ہر لڑکی اور ہر لڑکے کی جندگی میں یہ پل جرور آتے ہیں اور یہ پل تو جندگی بھر یاد رکھے جاتے ہیں تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو تم شاید کچھ پریشان ہو وہ تو ہر لڑکی ہی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو آج کی رات کے حوالے سے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہے تمہیں پہلی بار دیکھ کر تو اور اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کی اور تعریف کرتا اپنے جذبات کا اجہار کرتا سامنے بیٹھی میری دلہن کا بیوار ایک دم سے بہت ہی سخت ہو گیا تھا میں اپنی بات ایک دم بیچ میں چھوڑ کر خاموش ہو گیا اب انتکہ بہت ہی تیج شبدوں میں کہنے لگی مجھے کچھ بھی نہیں سننا بس آپ خاموش ہو جائیں اور مجھ سے دور رہیں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں جور جور سے رونے لگوں گی مجھے اس کی اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی اب انتکہ ایک دم بچوں جیسی باتیں کر رہی تھی ایک طرف میرا دل تھا کہ جس کی بیتابیوں کا یہ حال تھا کہ کسی پل چیل نہیں تھا اور دوسری طرف اب انتکہ تھی جو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی میں نے کہا اب انتکہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آج کی رات ہماری شادی کی پہلی رات ہے اس رات کے حوالے سے لڑکا لڑکی نہ جانے کتنے سپنے سجاتے ہیں اور تم ہو کہ کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہو آخر تمہیں پرابلم کیا ہے اگر کچھ پرابلم ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو اور آج کی راتوں میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اب انتکہ میری بات تو سنو پھر میں نے جیب سے مو دکھائی کے اگوٹھی نکالی اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا میں نے کہا ہمارے بیچ ہر بات جائز ہے اس لئے میرے جذبات کا امتحان مت لو میرے اندر کے عمرتے جذباتوں کو کہاں چین تھا میرے سامنے میری محبوب خوبصورت پتنی دلہن بنی بیٹھی تھی اور کیسے ممکن تھا کہ میں اپنا حق استعمال نہ کرتا پچھلے دو مہینے سے میں نے اسی پلکہ تو انتجار کیا تھا لیکن یہ کیا وہ تو بیٹھ ستر کر خڑی ہو گئی اور کہنے لگی اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں کمرے سے باہر چلی جاؤں گی اور یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے باہر ہمارے رستدار موجود تھے اگر اب انتکہ باہر چلی جاتی تو ایک تماشا سا لگ جاتا مجھے اب اس کی عقل پر شک ہونے لگا تھا میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو میرے بات کرنے کا انداز اب تھوڑا سخت ہو گیا تھا وہ کیا بے وکوف تھی جو ایسی باتیں کر رہی تھی لیکن اگلے ہی پل وہ موٹے موٹے آنسو گرانے لگی اب انتکہ کو اس طرح روتے دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر حالات کی نجاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے خود کو سمجھایا میں نے سوچا شاید وہ گھبرا رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا لیکن باہر مت جاؤ وہ فوراں سے واش روم میں چلی گئی اور میں بس اسے بے وسی سے جاتا دیکھتا رہا کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے لیکن اب انتکہ کے بیوان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا وہ کپڑے بدل کر بیٹھ پر آ کر لیٹ گئی لیکن چہرے کی ہبائیاں اب بھی اڑی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہو میں نے بھی اپنا ناٹ سوٹ پہنا اور بیٹھ کی دوسری طرف لیٹ گیا لیکن نید تو جیسے میری آنخوں سے کوسوں دور تھی میں نے پھر سے ایک بار اپنی سی کوشش کی اور اب انتکہ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ تو میری بات کرتے ہی گسے سے بگڑ جاتی تھی جیسے ہی میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا اس کے چہرے پر ایسی بدحواسی سے چھا جاتی جیسے میں اس کی جان لے لوں گا اور پھر ڈرے ہوئی شبدوں میں کہتی نہیں میرے پاس مت آنا وہ مجھ سے یوں گھپرا رہی تھی جیسے میں کوئی گیر ہوں خیر مجھے ہی ہار ماننا پڑی سونے کے ارادے سے میں نے آنخیں بند کر لی لیکن دل کم بخت کو آج چائے نہیں تھا ایک بار پھر میں نے آنخیں کھول کر ابنتکہ کے حسین چہرے کو دیکھنا چاہا لیکن جو کچھ میں نے بستر پر دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے بہاں تو اور یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ ہی فٹنے لگا مربد حواسی سے چیکتا ہوا کمرے سے نکلا تھا آخر ہوا کیا تھا اسے جب میں نے اپنی ماں کو بتایا تو ماں میرے کمرے میں آئیں اور میری پتنی ابنتکہ کو دیکھ کر تو میری ماں خود بہت پریشان سی ہونے لگیں فٹا فٹ سے ہم ابنتکہ کو اسپتال لے کر گئے بہاں جا کر جو خبر مجھے سننے کو ملی میری آتما کاپ گئی تھی ڈاکٹر نے مجھے دو ایسی بھیانک خبریں سنائی تھی کہ میرا دل دہل کر رہ گیا تھا میرے سسرال والے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے تھے میں تو یوں تھا کہ کاتو تو لہو نہ نکلے میری ماں کی حالت بھی مجھ سے الگ نہ تھی حالانکہ میری ماں کو تو ابنتکہ کے بارے میں ایک ہی سچ پتا چلا تھا میں نے ڈاکٹر سے سکتی سے مانا کر دیا تھا ابنتکہ کی ایک ایسی سچائی بتانے سے کہ جسے میرا دل کسی بھی طرح سوکار نہیں کر پا رہا تھا گھر میں سب ابنتکہ کی حالت دیکھ چکے تھے ہمارے گھر جاتے ہی سارے خاندان والوں نے سوال کرنا شروع کر دینے تھے میری ماں کہنے لگی اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اتنی بڑی بات انہوں نے ہم سے کیسے چھپائی میں تو اس لڑکی کو اب ایک پل بھی اپنے گھر میں برداست نہیں کروں گی اور تم ابھی کے ابھی سے طلاق دو آہان میں گم سمسا اپنی ماں کی شکل دیکھ رہا تھا دل تو میرا بھی اپنی پتنی سے اٹھ چکا تھا بات ہی کچھ ایسی تھی دو مہینے پہلے میں نے ابنتکہ کو اپنی دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور اپنا دل اس پر ہار بیٹھا تھا اس دو مہینے کے عرصے میں میری آنکھوں نے صرف ابنتکہ کے ہی سپنے سجائے تھے عجیب بات یہ تھی کہ رستہ پکا ہوتے ہی جب بھی میری ماں ابنتکہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تو ابنتکہ کو زیادہ دیر اس کے گھر والے میری ماں کے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے وہ کچھ منر تک میری ماں کے سامنے بیٹھتی تھی تو چپ چاپ ہی رہتی تھی شاید اس لیے کہ ہم پر یہ راج شادی سے پہلے نہ کھل جائے کیسا دھوکہ دیا تھا اس کے گھر والوں نے ہمیں مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں نے اسے شادی کے فنکشن پر دیکھا تھا تب بھی وہ خاموش ہی تھی اور جو خبر میں نے آپ سنی تھی میرا دماغ اس بات کو سویکار کرنے کے لیے راجی ہی نہ تھا اتنی بڑی بات سمجھنے سے بلکل پرے تھا ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ پہ ہاتھوڑے سے برس رہے ہیں اور اس پر میری ماں نے ترہے ترہے کی باتیں کر کے میرا سر چکرا کے رکھ دیا تھا دل تو میرا بھی بہت برا ہو چکا تھا لیکن خیر میں نے اس حد تک بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی پتنی کو طلاق دے دوں گا میں نے کہا پہلے ہی میرے رستداروں کے سامنے خوب تماشا بن چکا ہے اس لئے فی الحال تو آپ چپی رہیے گا میری بات سن کر میری ماں تو حد سے ہی اکھڑ گئی تھی گسے سے کہنے لگیں کہ میں اس لڑکی کو ایک پل بھی اپنے گھر میں برداست نہیں کروں گی اس کے گھر والوں نے ہم سے سچ چھپایا ہے اس لڑکی کو ہوش آ جائے تو سیدھا اسے اس کے مائے کے لے کر جائیں گے اور تم اس کے گھر والوں سے ساتھ کہہ دینا کہ میں تمہاری لڑکی کو اب وہ اپنی پتنی کے روپ میں سوکار نہیں کر سکتا تم اسے طلاق دو گے بس میرا یہی فیصلہ ہے ایسی لڑکی کے ساتھ میرا ہٹا کٹا جوان بیٹا کیوں رہے میری بات کان کھول کر سن لو میں تمہاری جندگی برباد نہیں ہونے دوں گی دل میں تو میرے اندر بھی توفان سا بھرا ہوا تھا کتنی بڑی بات اب انتکہ کے گھر والوں نے ہم سے آخر چھپائی کیوں تھی جو سچ میں اب انتکہ کے بارے میں جان چکا تھا ممکن ہی نہیں تھا کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھا تھا کیونکہ اب انتکہ تو خیر دو گھنٹے بعد اب انتکہ کو ہوش آیا تھا ہم اسے لے کر سیدھا اس کے ماں باپ کے گھر پہنچے تو ایک نئی آجمائش میرے سامنے خڑی تھی اس کے پاپا کو دل کا دورہ پڑا تھا اب انتکہ کے بھائیوں نے اسپطال لے کر جا رہے تھے اب ایسے سمیے میں ہم بھلا کیا بات کرتے اب انتکہ بھی اپنے پاپا کو دیکھ کر رونے لگی تھی لیکن میری ماں بات کرنے پر آڑی ہوئی تھی میں نے اپنی ماں کو حیرستے دیکھا میں نے کہا ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے انکل کس حال میں ہے آپ کو نجر نہیں آتا یہ موقع اسی باتیں کرنے کا نہیں ہے میں نے گصے سے اپنی ماں کو روک دیا تھا میری ماں میرا گصہ دیکھ کر چپ تو ہو گئی تھی لیکن ان کے چہرے پر ناغباری سی چھائی ہوئی تھی اب انتکہ کو میں اس کے ماں کے چھوڑ کر باپس لوٹ آیا تھا تمام رستداروں کی بولتی جوانوں کو میری ماں نے طلاق کی خبر سنا کر چپ کر با دیا تھا پھر وہ لوگ بھی ہمارے گھر سے چلے گئے تھے میں اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا فیلحال تو میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا لیکن جب بھی میں آفیس سے گھر آتا میری ماں مجھے کہتی کہ طلاق کے پیپر بنواؤ اور موہ پر مارو ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارا لاکھوں کا خرچہ کر با دیا اور تمہاری جندگی بھی خراب کرنے میں کوئی قصن نہیں چھوڑی میں اس بات پر خاموش ہو جاتا کچھ دن بعد اب انتکہ کے بھائی کی کول آئی کہ ان کے پاپا اچھے ہیں اس لئے آپ اب انتکہ کو باپس اپنے ساتھ لے جائیں میری ماں میرے ساتھ ان کے گھر گئی تھی ان کی ماں اور بھائیوں سے جب اب انتکہ کے سچ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ لوگ ان لوگوں کی تو رنگت ہی بدل گئی تھی وہ کہنے لگے ہمیں اس بات کی جانکاری نہیں ہے میری ماں کہنے لگی آپ لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے اور جب اب انتکہ کی ماں کو لگا کہ اب سچائی چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ روتے ہوئے کہنے لگیں ہماری کلوتی بیٹی ہے اب انتکہ اب انتکہ کے پاپا کی طبیعت بیسے بھی ٹھیک نہیں رہتی ہم چاہتے تو نہیں تھے کہ اب انتکہ کی شادی کرتے لیکن میرے اور میرے پتی کے بعد اب انتکہ کا اس گھر میں کوئی نہیں ہے اس کی بھاویاں اس کے ساتھ جلم کرتی ہیں میری بچی کا کیا ہوتا ہم نے اسے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا ڈاکٹروں نے ہمیں امید دلائی تھی کہ شادی کے بعد اب انتکہ ٹھیک ہو سکتی ہے ہم لوگ اگر شادی سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دیتے تو آپ اب انتکہ سے شادی نہیں کرتے اس لئے ہم نے آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر یہ شادی کی تھی ہم نے سوچا تھا شادی کے بعد اب انتکہ دھیرے دھیرے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اب انتکہ کی ماں میری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں کہ اگر آپ نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا تو میرا پتی یہ صدمہ برداس نہیں کر پائے گا میری ماں تو ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیان نہیں تھی لیکن میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ انکل کو کچھ ہو وہ مجھ سے بنتی کرنے لگیں کہ اب انتکہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ اپنی ساس کے جڑے ہوئی ہاتھ دیکھ کر میں مجبور ہو گیا اور اب انتکہ کو اپنے ساتھ باپس لے آیا سب مہمان تو باپس جاہی چکے تھے میں اور میری ماں ہی اب گھر پر تھے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ابھی آپ خاموش ہو جائیں میں ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوں شادی کی رات جب میں نے اب انتکہ کو دیکھا تھا تو نہ جانے کیوں اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی اس کی حالت خراب سی ہونے لگی تھی میں تو سب کچھ بھول بھال کر اب انتکہ کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوتا تھا اس کے مہم سے جھاگ نکل رہے تھے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے تھے اور جب ہم اسے اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا یہ لڑکی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے اس کا دماغ کم عمر بچوں جیسا ہے اب انتکہ بیس سال کی تھی لیکن اس کی اقل دس سال کی بچی جیسی تھی یہ بات اب انتکہ کی گھر والوں نے ہم سے چھپائی تھی لیکن اب انتکہ کا ایک اور سچ بھی تھا جس نے میرے خوصو ہوا چھین لیے تھے اور یہی سچ میں نے ڈاکٹر سے اپنی ماں کو بتانے سے منع کر دیا تھا دوسری بات جو مجھے ڈاکٹروں سے پتا چلی تھی اور اس بات سے اس کے گھر والے بھی انجان تھے اب انتکہ کے پاپا کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اب انتکہ کو باپس تو لے آیا تھا لیکن جس حقیقت کو میں جان چکا تھا میں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب انتکہ کی شادی سے پہلے اب انتکہ اتنا بڑا خیل خیل سکتی ہے اب انتکہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ دری دری سی رہ دی تھی جب سے میں نے اب انتکہ کو اس کے مائکے سے لے کر آیا تھا اب انتکہ میری ماں کے کمرے میں سویا کرتی تھی میرا خود میں نہیں کرتا تھا کہ اب انتکہ میرے ساتھ میرے بیٹ پر لیٹے میں یہ تو جانتا تھا کہ میری ماں کا ربیہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن وہ کیسا بیبھار دن بھر اس کے ساتھ کرتی تھی اس کا اندازہ مجھے اس سمیہ ہوا جب میں آفیس سے سمیہ سے کچھ پہلے گھر آ گیا تھا وہ ناسمسی ماسوم چھوٹی بچی کی طرح اپنی گڑیاں سے کھیل رہی تھی میں جیسے ہی کمرے میں آتا تو اس کی رنگت پیلی پر جاتی تھی وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اس لئے میں کوشش یہی کرتا تھا کہ جہاں وہ ہوتی میں وہاں بلکل نہیں جاتا تھا اب انتکہ میری ماں کے ساتھ ہی سوتی تھی مجھے بس اس کے پاپا کے صحت مند ہونے کا انتجار تھا جیسے ہی ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوتی میں اب انتکہ کو طلاق دے کر اسے اس کے گھر بھیج دیتا کیونکہ میں ایک مرد تھا اس لئے کبھی بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جندگی نہیں گجار سکتا تھا جو اور جس کا دماغ ایک چھوٹے بچے جیسا ہو لیکن جب میں اس دن آفیس سے گھر لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی جو میں نے دیکھا مجھے اپنی ماں پر افسوس ہوا تھا وہ اب انتکہ کو بری طرح مار رہی تھی کہہ رہی تھی ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے ہر باقت اپنی گڑیاں سے کھلنے میں لگی رہتی ہے میرا سارا خانہ جلا دیا تُو نے یہ کہہ کر انہوں نے ایک اور تھپڑ اب انتکہ کے موہ پر مارا تھا اور اس کی گڑیاں سے چھین لی تھی وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اب انتکہ رو رہی تھی ہونٹ کے پاس سے خون بھی بہ رہا تھا میں اس کے قریب پہنچ گیا ممی سے میں نے اب انتکہ کو پیچھے کیا وہ ڈر کے مارے میرے ساتھ لگ گئی تھی میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا مجھے اپنی ماں کے روئی پر بہت ہی افسوس ہوا تھا مجھے اچانک سے دیکھ کر میری ماں کچھ گڑ بڑا سی گئی تھی میں نے کہا مجھے آپ سے اس روئیے کی امید نہیں تھی ممی آپ جانتی بھی ہیں اس کی دماغی حالت کو اسے کہاں سمجھ ہے کی کچن کے کام کیسے کیے جاتے ہیں آئندہ اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا یہ کہہ کر میں انتکہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا اسے بیٹ پر بٹھایا وہ رو رہی تھی میں نے کورٹن سے اس کے ہونٹوں کے جخم سے بہتے خون کو ساف کیا وہ اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی تمہیں چوڑ تو نہیں لگی تم ٹھیک تو ہو نا اسے اپنی تکلیف کی پروہ نہیں تھی کتنی معصوم لگ رہی تھی ابنتکہ اسے تو بس اپنی گڑیا کی چنتہ تھی میرا جرہ سا دھیان پا کر اس کا برڈر دور ہو گیا جو مجھے دیکھ کر اس پر سوار ہو جاتا تھا رات کو جب میں نے اسے کہا کہ وہ ممی کے پاس جا کر سو جائے تو وہ کہنے لگی مجھے آپ اسی کمرے میں رہنے دیں وہ مجھے جمین پر سلاتی ہے مجھے تھن لگتی ہے وہ مجھے اڑنے کے لیے چادر بھی نہیں دیتی مجھے بہت تھن لگتی ہے یہ سن کر مجھے ابنتکہ پر دے آنے لگی اور اپنی ماں پر گصہ آنے لگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس میں میں بھی کہیں نہ کہیں دوشی جرور تھا میں نے اسے بیٹ پر لٹایا اور خود جمین پر بستر بچھا کر لیٹ گیا وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اب میں اس کا خیال رکھنے لگا تھا جب بھی آفیس سے گھر آتا اس کے لیے بہت ساری ٹوفیاں چوکلیٹ لے کر آتا تھا وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تھی اب تو مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی تھی میرے دل میں بار بار ابنتکہ کے اس گھنونے سچ کو لے کر عجیب سے خیال آتے رہتے تھے جس سچ کو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا لیکن میں جاننا چاہتا تھا اس سچ کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا جب بھی میں ابنتکہ کا چہرہ دیکھتا تو میرا دل میرے بس میں نہ رہتا تھا ابنتکہ سے جو پہلی نجر کی محبت تھی وہ دنوں دن بڑھتی ہی جا رہی تھی حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا جیسے ہی ابنتکہ کے پاپا ٹھیک ہوں گے میں اسے اپنے پاس اپنے گھر نہیں رکھوں گا میں اسے طلاق دے کر اسے اس کے گھر بھید دوں گا میں بھلا اسی لڑکی کے ساتھ جندگی کیسے گجار سکتا تھا لیکن میرا دل اس بات کے لیے میرا ساتھ نہیں دیتا تھا میرے دل کے کسی کونے میں ابنتکہ کے لیے محبت اب بھی دبی ہوئی تھی اس لیے ایک بار میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے اس حادثے کے بارے میں پوچھنے لگا جس حادثے نے میرے دل میں قیامت مچا رکھی تھی پہلے تو وہ مجھے بتانے سے ہچکچانے لگی میں نے کہا ابنتکہ میں تمہیں دو چوکلیٹ لا کر دوں گا مجھے بتاؤ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کی تھی یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدننے لگی تھی ہاتھ میں پکڑی ٹوفیاں اس نے بہیں صوفے پر فے کی اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی لیکن ایک بار جب میں کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی میں نے بجے پوچھی تو کہنے لگی مجھے اس سے ڈل لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ پھر سے آ جائے گا اور اس دن وہ مجھے خود ہی بتانے لگی کہ میرے پڑوس میں ایک انکل رہتے تھے جو مجھے چیزوں کا لالچ دے کر چھت پر بلاتے تھے اور پھر ایک دن اس نے میرے ساتھ بہت جبردستی کی تھی اب انتکہ کہنے لگی اس نے میرے موہ پر رمال بان دیا تھا میرے ہاتھ پاؤں بھی بان دیئے تھے مجھے اس سے ڈل لگتا ہے بہت ڈل لگتا ہے وہ کہتا تھا کہ کسی کو بتایا تو میں تمہارے پاس پھر سے آوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر پھر سے بان دوں گا اور پھر سے تمہیں اتنی ہی تکلیف دوں گا مجھے اس دن بہت درد ہوئا تھا یہ کہہ کر اب انتکہ سسک سسک کر رونے لگی اور میرے سینے میں موہ چھپا لیا اب انتکہ کی یہ درد بھری کہانی سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے وہ معصوم سی بچی تھی جس کا دماغ ایک چھوٹے بچے کی ترہ تھا کیسے کوئی درندہ اس کے ساتھ یہ جلم کر سکتا ہے شاید اس آدمی کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا وہ شاید اسے ڈراتا تھا کہ کسی کو بتایا تو وہ اسے مار ڈالے گا اس لئے وہ مردوں کے قریب آنے سے ڈرتی تھی مجھ سے کہنے لگی تم تو ایسا نہیں کرو گے نہ میرے ساتھ مجھے وہ بلکل معصوم سی گڑیا لگی تھی اس کی معصومیت اور کم سن دماغ کی وجہ سے اسے استعمال کیا گیا تھا اور یہی بات تو مجھے ڈاکٹر نے اس دن بتائی تھی میں نے بڑے پیار سے اسے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں اس لئے تمہیں کچھ نہیں کہوں گا میری بات سن کر اب انتکہ خوش ہو گئی اب وہ مجھ سے بلکل بھی نہیں ڈرتی تھی اچانک ہی بچوں کی طرح خوش ہو جاتی اور میرے گلے لگ جاتی تھی کبھی میرے ہاتھ چومنے لگتی جب میں اسے خوب سارے خلونے لا کر دیتا تو وہ بے تہاشا خوش ہوتی ایک وار میں جمین پر سونے لگا تو مجھ سے کہنے لگی تم میرے ساتھ بیٹ پر سو جاؤ تم میرے دوست ہو اب مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا میں اس کے ساتھ بیٹ پر لیٹ گیا لیکن اگلے ہیپل وہ میرے باجو پر سر رکھے میرے قریب ہو گئی میرا دل اگدم جوڑ سے دھرکا تھا اور پھر وہ میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہنے لگی تم بہت اچھے ہو مجھے چھوڑنا مد مجھے میری بھاویاں بہت مارتی ہیں مم بی بھی دراتی ہیں مجھے کوئی بھی پیان نہیں کرتا یہ کہتے ہوئے وہ آنسو بہا رہی تھی کہنے لگی تمہاری مامے بھی مجھے پیان نہیں کرتی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ دوگے لیکن پلیج مجھے مت چھوڑنا اگر میں اپنے گھر باپس چلی گئی تو فل سے وہ میرے پاس آئے گا وہ میرے ساتھ لگی روتے ہوئے سسک رہی تھی بینتی کر رہی تھی لیکن میں چپ تھا اسے ایک تسلی کا شبد بھی نہیں کہہ پایا تھا وہ روتے روتے سو چکی تھی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا اور اٹھ کر جمین پلیٹ گیا لیکن پوری رات اسی بارے میں سوچتا رہا بہت مشکل ہوتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جندگی کو جاننا میری ساری جندگی کا سوال تھا اب اس کے پاپا بلکل ٹھیک ہو چکے تھے مجھے میری ماں کہہ چکی تھی کہ جلد سے جلد اس لڑکی کا قصہ ختم کرو ایک مرد ہونے کے ناتے میرے اندر بھی بہی ججبات تھے کہ میں کیوں ایسی لڑکی کو اپنا ہوں جو دماغی طور پر میرے جذباتوں کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہو اور پھر کسی دوسرے مرد کی ہمس کا نشانہ بھی بن چکی ہو لیکن پھر میں نے سوچا یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جس میں اب انتکہ کا کوئی دوش نہیں تھا کتنے ہی عورتیں ایسے مرد کو اپنا کر جندگی گجان لیتی ہیں جو دماغی طور پر نورمل نہیں ہوتے اور کتنے ہی مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پتنی کے ہوتے ہوئے باہر عورتوں سے چکر چلاتے ہیں اور اپنی حدوں کو پار کر جاتے ہیں حالانکہ ان مردوں کی پتنیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پتی باہر رہتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ راتیں رنگین کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ عورتیں اپنا گھر بنانے کے لیے ایسے مردوں کو اپنا لیتی ہیں اور پھر ابنتکہ تو نردوس تھی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا جبردستی کیا کہا تھا تو پھر ہم مرد ایسا حوصلہ کیوں نہیں رکھ سکتے میں نے فیصلہ کر لیا میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں ابنتکہ کو طلاق نہیں دوں گا یہ میری جندگی ہے اور میں ابنتکہ کے ساتھ اپنی جندگی کو جینا چاہتا ہوں میری بات سن کر میری ماں مجھے گسے سے گھوننے لگی کہنے لگی کیوں اپنی جندگی برباد کرنا چاہتے ہو کیا خبر بچے بھی اس کے جیسے ہی اب نورمل پیدا ہوں لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے اپنے بھگوان پر بسواز تھا کہ جب میں اپنے ججباتوں کی قربانی دے کر ایک ایسی لڑکی کو اپنا رہا ہوں تو میرا رب مجھے اور آجمائش نہیں دے گا اس وار میں نے آفسس سے باپس آتے ہوئے ابنتکہ کے لیے خوبصورت سیساری لی تھی چوڑیاں جیولڈیز سب کچھ اسے دیا تھا وہ بہت خوش ہوئی تھی اور سب کچھ پہن کر میرے سامنے آئی تھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خوف نہیں تھا اس لئے میں نے ابنتکہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا وہ شرما کر میرے سینے میں اپنا موں چھپا گئی تھی میری محبت اور تبجیو کا نتیجہ یہ تھا کہ ابنتکہ کی حالت اب دھیرے دھیرے سدھنے لگی تھی میں نے اس کا علاج ایک اچھے ڈاکٹر سے شروع کروایا تھا وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی میرے بہت سے کام بھی کر دیتی تھی اور جب میرے گھر میرا پہلا بیٹا ہوا تو میرے دل میں میری ماں کی کہیں ہوئی بات گھومنے لگی تھی کہ کہیں تمہاری اولاد بھی اب نورمل پیدا نہ ہو لیکن جیسے جیسے میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا میں بھگوان کا دھنے بات کرتا تھا کیونکہ میرا بیٹا بلکل نورمل تھا ماں بننے کے بعد اب انتکہ کی حالت میں بہت صدار آیا تھا دھیرے دھیرے وہ میچور ہونے لگی تھی شاید ہی میرے پیار اور بھگوان کی کرپا تھی تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک ضرور کرنا روج ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا کہانی کو انتے تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ